موسیقی نحب دہو و نسلی علی رسولہ القریب اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزدمل قبل اللیلہ الا قليلا نسفه او انقس منه قليلا او زد عليه ورطل القرآن ترطیلا انا سنلقی علیك قولا سقیلا انا ناشئة اللیلی هی شد وطعا واقوام قیلا انا لک فی النهار صفحا طویلا واسکر اسم ربک واتمتل اليه تبطیلا رب المشتق والمغرب لا اله الا هو فاتخزه وکیلا واسبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا وزرمی بالمکزمین اولی النعمة ومهلهم قليلا انا لدينا انکالا وجحیما واتعاما ذا غصة وعذابا أليما یوم تردف الارض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعسا فرعون رسول فاخذنه اخذنه اخذن غبيلا فکیف تتقون ان کفرتم یوم يجعل الولدان شیبا السماو منفطر به كان بعده مفعولا ان هازه تذکره فمن شاعت تخذ الى ربه سبیلا صدق الله العظیب رب اشتحذی صدی ویسر لیمزی وحل لقنتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شروع انفسنا اللہم ارن الحق حقم ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطل ورزقنا اشتدابه آمین یا رب العالمین سورہ مضمبل کا جو پہلا رکوع ہے وہ انیس آیات پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے پورا تلاوت کیا ہے دوسرا رکوع سے ایک آیت پر مشتمل ہے آیت نمبر بیس اگرچہ وہ آیت مہتمل ہے اور اس کے بارے میں بہرحال بہت سی آرہاں ہیں جو بعد میں جب وہاں پہنچے گی تو ان کو انشاءاللہ گفتبو ہوگی پہلے لکوں کی انیس آیات میں سے سات پر گفتبو ہو چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ مضمبل سورہ مددسل دونوں میں میں عرض کر چکا ہوں پشنی مرتبہ ان الفاظ کے پس منظر میں ایک کیفیت ہے اور وہ کیفیت کیا تھی فکر مندی تشویش غور و فکر سوچ بچار ایک کیفیت تاریخ تھی آپ پر اس میں کہیں ایک چادر لی اور نپٹ کر ریلیٹ گئے یا ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئے ہر ایک سلیدہ ہو گئے حضرت عائشہ کی حدیث جو بہت ہی اہم ہے اس موضوع پر میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ جب چالیس برس کے لگمہ گمہ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور پھر یہ شباملہ یہاں تک بڑھا کے پھر آپ غارِ حراء پر جا کر کئی کئی دن جو ہیں وہاں پر تنہائی کے اندر بسن کرتے تھے دن رات مسلسل اب اس میں ہوتا کیا تھا وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر تھی حدیث کے لگے یہ تحنسو فی ہے وہاں وہ عبادت کرتے تھے لیکن عبادت کیا تھی اس وہاں تو شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے کہ کان صفت و تام و دہی فی غارِ حراء التفکر والاعتبار غور و فکر سوچ بچار اس سوچ بچار میں میں نے جلسہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو بھی فلسفیانہ فکر ہے انسان کا جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذہنی فکری اور جو ایک سفر تھا فلسفیانہ بتاکرابی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہی کا آغاز خواہش نہیں کہ وہی کا تو نکتہ آغاز وہاں ہے جہاں انسانی سوچ کا اختتام ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہی کا قدم شروع ہوتا ہے اب اس میں بھی سب سے پہلے جو خطاب ہو رہا ہے تو اسی کیفیت میں کہا جا رہا ہے کہ بس اب بہت سوچ لیا بہت گروہ فکار ہو گیا اور اب آپ کھڑے ہو اور اپنے مشن کا آغاز کریں اب مشن کا آغاز کیا ہے وہ تو اگلی صورت میں صورت مدسر میں اس کے لئے ایک خاص تیاری ضروری ہے اگرچہ آپ پہلے بھی وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ ہم پڑھ چکے صورت نون میں آپ اخلاق فاضلہ کی آخری ملندی پر فائز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر بھی یہ بشن جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ بہت سخت ہے یہ قول سقیل ہے یہ بہت سخت مشقت طلب ہے اس کے لئے ذرا اور تیاری کرنی ہوگی ذرا اور جو ہے اس کے لئے اپنی استعداد پردہ کرنی ہوگی اور اس کے لئے کیا ہے قُوِلْ لَا إِلَّا قَلِيْنَا کھڑے رہا کرو رات کو کھڑے رہا کرو یعنی اللہ کے سامنے دست بستا رات کو یعنی رات کا اکثر حصہ سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کی پھر تشریح کر دی آدھا حصہ آدھا آدھی رات یا ان میں سے بھی کچھ کم کر لو کبھی طبیعت جو ہے اس پور پوری طریقے سے امادہ نہ ہو کسل ہو تو ٹھیک ہے ایک تہائی آیت میں رات جو ہے وہ بھی کفاعت کر جائے گی لیکن زد علیہ اور زد علیہ وَرَتْلِلْ قُرْآنَ تَرْتِينَ یا پھر اور مراؤ تو دو تہائی کر دو اور کرو کیا قرآن کو ترطین کے ساتھ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اس میں چونکہ اصل جو ہے قیام ہے یقین اس میں سجدہ بھی ہوتا ہوگا رکو بھی ہوتا ہوگا لیکن اصل سے قیام ہے قُمِ اللَّهَ لَا اِذَا قَرْيَا وہ قیام کے لئے اصل میں یہ قیام اللیل در حقیقت اور آپ کو یاد ہوگا میں رمضان مبارک میں میان کرتا رہا ہوں کہ تراویح کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں جہاں آتا ہے اس میں لفظ قیام اللیل ہے تو قیام اللیل جو ہے اس کی کم سے کب یہ مقدار ہونی چاہیے جو اس صورت میں آئی ہے دو مرتبہ دوسرے رکو میں پھر آئی ہے یہ بہرحال اس میں تیاری کیا ہے رات میں پھڑے رہو یہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے انسان کے جو طبعی تقاضے ہیں نفس کے تقاضے ہیں وہ عمد سے سب مہت زیادہ جو زوردار ہے وہ یہ ہے کہ اس نے استراحت چاہیے آرام چاہیے اور رات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا راتوں کو کھڑے رہنا اور اللہ کی یاد کرتے رہنا اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے رہنا یہ گویا کہ پہلی ایکسرسائز ہے پہلی مشقتت ہے جو آپ کو جھیلنی ہے اور اس میں قرآن کا پڑھنا ہے نفتری القرآن ترقیلہ بہت بھاری بات آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں وہ جیسا کہ محرش کر چکے ہیں اگری صورت کے شروع میں آئے گا بہت بھاری بات اور آپ کے لئے دن کے وقت میں تو بڑی مصروفیت ہے آپ کا آنا جانا ہے پھرنا ہے آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں دعوت کا جب آغاز ہوا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آپ کے لئے ہر وقت جو ہے اسی لئے دھن تھی کہ کس کے جا کے ستاب کروں کس کو بات بتاؤں اب آگے چاہ رہے ہیں اسی میں ہم اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کرو اور یکسو ہو جاؤ اسی کی طرف یعنی یکسو ہو کر اسی کے مندے دیں جاؤ یہ اصل میں ایک تو یہ کہ ذکر الہی کی یہ شکل ہے بہترید وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے اسی لئے کہ عورت کو ہمارے پاس کوئی تصور نہیں اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور ہم کریں بھی سکتے وہ تو ہمارے لئے وراؤ الورا سما وراؤ الورا سما وراؤ الورا وہ ہمارے ذہن سے فکر سے سوچ سے تصور سے وہم سے بالا تب اے برو وراؤ الوہم وقیل وقال من ہمارے وہم وراؤ تصور وراؤ تخیل وقیل وقال سید بار اللہ کی ذات تو اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ہمارے ساتھ تعلق ذہنی ہے ہمارا جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو وہ اس کے اسما کے حوالے اسما و صفات لہذا اللہ کے اسما کے حوالے ہی سے اس کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا اسم اہم اسم اللہ ہے رحمان ہے رحیم ہے ننانوے اسما ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خاص تاثیر بھی ہے چنانچہ بہت سے لوگ روحانی چوہ طور پر جو علاج کرتے ہیں وہ مختلف اسما جو ہیں مختلف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ خاص طور پر اس اسم الہی کا ورد کیا کریں بطور کہتے ہیں اس کو جو یک سو ہو گیا اب اس میں جو لقشہ ہے وہ سمجھئے گئے ایک انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے اس دنیا ہی میں وہ دعوت دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے چاروں طرف انسان ہیں ان کی سوچیں کچھ اور ہیں ان کی امنی کچھ اور ہیں کاروبار کو بڑھانا 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 یہی فکر دا بگی رہے ہیں کوئی پروفیشنل اسے پروفیشنل کے لئے چمک نہ اور جو ہے اور آگے جانا اور آگے جانا اور آگے جانا لیکن ایک شخص جو ہے وہ اس کی دھنگی ہی اور ہو گئی ہے اس کی سوچ ہی اور اس کی فکر ہی اور ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گویا کہ اپنے اس معاشرے میں اجنبی ہو گیا الہدہ ہو گیا تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ در حقیقت تسنگف میں در محسن ہوتی ہے کہ جمع جمعیت جو ہے اس سے کٹ لامی نہیں ہے رہبانیت نہیں ہے غیرہ یہی ہے لیکن دل نہیں لگانا دل اللہ فیسا مقصد آخرت دنیا نہیں تیرہ دنیا میں ہے لیکن دنیا مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں ہے یہ ایسی شاہ نہیں ہے کہ جس کے لئے آدمی بھاگ دور اشتف المخلوقات ہو کر اور بھاگ دور اسی کے لئے کرتا رہے یہ تو گویا کہ اس نے اپنی قیمت جو ہے بڑی گھٹیا جو ہے بہت کم قیمت پر اپنے آپ کو بے دیا انسان اپنے آپ کو بڑی حقیق قیمت پر بیچ رہا ہے صبح سے شام تک جو فکر دامنگیر ہے صبح سے شام تک جو کوئی آدمی لگ رہا ہے چکر کھا رہا ہے بیٹ رہا ہے وینت کر رہا ہے پھر راتوں کو سوچ رہا ہے پروگرام بنا رہا ہے یہ سارا معاملت جو ہے کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بیچ نہیں آیا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کل نفسی یمدو ہر صاحب نفس انسان جو ہے ہر انسان وہ صبح کرتا ہے اور اس کے بعد فَيَا مَا يَعُن نَفْسَهُ پھر وہ اپنی جان بیچنی شروع کرتا ہے وہ جان بیچ رہا ہے کئی دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے کئی اپنے کلینک پر جا کر بیچ رہا ہے کئی کسی اور امنات میں بیچ رہا ہے کئی وہ رسی کسی چنا کر بیچ رہا ہے کئی وہ ایٹے ڈھو کر بیچ رہا ہے کئی وہ ہل تنا کر بیچ رہا ہے فَمَا يَعُن نَفْسَهُ فَمُوْتِ قُحَا وَمُوْبِ قُحَا لیکن انجام کے اعتبار سے کچھ لوگوں ہوتے ہیں جو دن اس مشقت کے نتیجے میں اپنے نفس کو آزاد کرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اللہ کی پکڑ سے وہ محنت انہوں نے کی ہے اللہ کے قارون کے مطابق اس کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے جملہ حکوم کو ادا کرتے ہوگا وہ محنت کی ہے تو گویا کہ اس نے نفس کو آزاد کرا لیا اور وہ شخص جس نے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے نفس کو آزاد کرا لیا جو نفس کے اندر اس دنیا میں گم ہو گیا ہو گیا اور جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بادار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو رہو یہاں لیکن دل اس کے اندر جو ہے مت لگاؤ جس کو صوفیہ بڑی پیارے ادار میں کہتے ہیں کشتی کی مثال ہے کشتی پانی میں چلتی رہے پانی کے اوپر رہے تو بہت منش رہے اگر اس میں پانی آ گیا کنوب جائے گا تو دل دل میں دل کی کشتی میں دنیا کی محمد نہ آنے پائے بس رہو دنیا میں پانی میں چل رہی کشتی لیکن رہو اس دنیا کے اوپر حکمران رہ کر ان جو بھی ہمارے احناسر ہیں ان کے تابع ہو کر نہیں بلکہ ان کے اوپر ان کے اپنے اپنے حکم کو چلاتے ہوئے تو علیہ نہ ہو جاؤ بالکل اور تمہیں اس سے کوئی افصول بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کیا سوچے لگی ہوئی ہیں یہ کن فکروں میں اترا ہے ان کی جو ہے چاہوں بنگے ہیں نہیں ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں انہیں کر دیں دیں آپ یکسو ہو جائیے لیکن یکسو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تعلق منقطع کرنی نہیں دائر بات ہے کہ دعوت دیلی ہے تو تعلق تو رکھنا ہے ان سے کٹ کر پھر تو مقام جو ہے اپنا مشن کیسے پورا ہوگا انہیں میں سے آپ کو نکال لے ہیں آدمی جن کے اندر ان کی فطرت صحیح ابھی قائم ہے فطرت سلیمہ اور اقل سلیم موجود ہیں انہیں میں سے نکل کر آئے ہیں انہیں میں سے ابو بکر نکل لے ہیں اسی میں سے عمر آئے ہیں ٹھیک ہے چھے سال بعد آئے ہیں لیکن آئے تو ہے انہیں میں سے آپ کو بارے ہیں حضرت عثمان آئے ہیں انہیں میں سے اور انہیں میں آپ کو تنہا اور زبیرہ آئے ہیں عبدالرحمان ابن عوف آئے ہیں سعید بن زید آئے ہیں انہیں سے کہاں سے آئے ہیں انہیں لوگ اپس سے آئے ہیں لہذا ان سے کٹلا عثمانی میں نہیں ہے کہ تر تر کے تعلق ہو جائے تدہ تعلق ہو جائے نہیں لیکن یہ کہ آپ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو ان سے علیدہ کر لیں ان کی سوچوں سے ان کی امنگوں سے ان کی خواہشات سے ان کی سوچ بچار سے آپ الگ ہو جائیں رب المشتق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہو وکیلا وہ رب ہے مالک ہے مشتق کمی مغرب کمی ہو اور اس کے سوا کوئی معمول نہیں ہے پس اسی کو اپنا کارستاز بنا لیجئے وکیل اصل میں کہتے ہیں ایسی حصلی کو جس کے حوالے اپنا کارستاز بنا لیجئے نہ بھئی یہ ہے آپ دے دیتے ہیں وکیل کو اپنا کیس اب باقی کام اس کا ہے وہ دیکھے قانون کا متعلق کرے پاکے شواہد دیکھے کیا کیا گواہیاں ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں کام اس کا ہے آپ نے دے دی آپ کو فیس دے دی اور باقی اوام اس کو کرنا ہے تو وکیل وہ ہے جو کارستاز ہو جو ذمہ دار ہو جائے آپ کے کام فتخذ ہو وکیلا توکل کا معاملہ ذات باری تعالیٰ کے سوا اور کسی شئے پر گئے کسی مادنی چیز پر کسی انسان پر کسی ضرائع و وسائل پر قتم توقل اللہ اللہ لا الہ الا ہوں اس کی فعل اللہ فلیتوکری مؤمنون اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے پس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہل ایمان اچھا یہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وسائل کو استعمال نہ کریں یہ غلط ہو جائے گا محنت کریں لیکن محنت پر تھکیہ نہ کریں نتیجہ اللہ نکالے گا آپ کی محنت سے از خود کو نتیجہ برابر نہیں ہو جائے گا آپ وسائل استعمال کریں لیکن کبھی یہ نہ سمجھے کہ نتیجہ کا داروں مدار وسائل پر نہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو گئی تھی نگلتی جب فتح مکہ کے بعد اب یہ تو فتح مکہ کا سنور تھا اللہ تعالی نے اتنی بڑی فتح تا فرمائی مکہ فتح ہو گیا اور اور مسلمانوں کے زبر دس فتح حاصل ہو گیا اب اس کے بعد ہنین کا مرحل آیا تو ہنین کے مرحلے میں اب جلتے ہوئے جو نئے نئے ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد مومی کا سیرتا میں شامل ہو گئے بارہ ہزار کا نشکر ہو گیا اتنا بڑا نشکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دنگوں کو گمان ہو گیا ہوگا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے ہم تین سو تیرہ سے تو شکست نہیں ہوئی تھی یہ آج تم بارہ ہزار ہیں چنانچہ یہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے فوری توپ پکڑا آئے ہیں دیکھیں جن کے رتبے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی ان پر سختی بھی ہوتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ایک بات میرے لیے وہ معمولی سے نخزش ہوگی اللہ معافی فرما دے گا اللہ کیاں اونچہ مقام رکھتا ہو اس کے لیے وہ ننزش وہ ناقابل معافی ہو جاتی اسے یقینا جو ہے اس کے اوپر سردلش ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے قرآن مجید میں اسی وجہ سے بہت سے جنگوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ خطاب میں بھی درہ سختی کا انداز جو ہے نمائے آئے وہ آپ کے مقام کے اعتبار سے ہیں یہ نہیں ہے کہ در حقیقت وہ کوئی اتنی بڑی غلطی یا اتنی بڑی خطا یا کوئی اتنی بڑا دنات مادلہ نہیں اس طرح آسا بھی وہاں پر جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے اس سے عدم مناسبت رکھنے والی شہ جو ہے تو اس پر پکڑ لیا جائے تو وہاں جو ہے خیال یہ ہوا چلانکہ سورہ توبہ ابن بعد میں معایت آگئی وَيَوْمَ هُنَيْنِ اِنْ عَاجَ مَتْكُمْ کَسْمَتُمْ اور یاد کرو یہ ہنین کا دن جبکہ تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہو گیا تھا یہ بارہ ہزار کی تعداد ہماری ہوا کیا حواظن کے تین انداز جو ہے ادھر ادھر پہاڑی ہو جو ہے اوپر چھپے مٹھے ہوئے تھے جب این وادی میں یہ لشکر آگیا پھر جو ان کی طرف سے جو تین اندازی ہوئی ہے تین جو انہوں نے چلائے ہیں تو بندر مت ہوئی یہاں تک کہا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف تیس آدمی حضور کے ساتھ لے گئے بارہ ہزار کلش کر لتر متر ہوں لیکن یہ کہ ایک مزید جو کی نہیں اس میں تحقیق سید سلمان رضی رحمت اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ نہیں تیس کلس دن تھے تین سو اور چار سو کے مابین لوگ میں کہتے ہیں تو بارہ ہزار میں سے تین سو اور چار سو رجائے تب بھی بڑی بھگدر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد جو ہے دکھا دینا تھا لقشہ پکڑ کر لی نہیں تھی پھر تمہارا حال کیا ہوا تو تمہارا جان جو ہے وہ حلق میں آپس ہی اس لئے فرمایا تمہارا سارا دار و مگار جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور سبر کی مورفرگیں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ میں کئی برطبہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو وہاں اسوں کا مشتق معاشرہ تھا کافرانہ معاشرہ اس کی طرف سے جو مخالفانہ انداز ہوا ہے جو پرسیکوشن ہوئی ہے پہلے تین سال آل پرسیکوشن was centered as the person of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and آل پرسیکوشن was verbal only یہ دو چیزیں ہیں زمانی کلابی پاگل ہے دباہ قراب ہو گیا ہے یہاں پڑ بھی چکا ہے نون والقلم وما یسترون ما انتا بدعمت ربکہ بمجدور یہ تو ہلکی سے ہلکی بات تھی اس لئے کہ مجموع اس کو بھی کہتا تھا جس پر جن کا سایہ ہو گیا جن آ گیا جس پر آسیب زدہ کو اب آسیب زدہ کے اندر اس کی اپنا تو کوئی خطا نہیں ہوتی وہ تو اگر واقعاً کوئی بات ایسی ہے تو وہ تو خود بھی ہے اس وقت کسی کے قمضے میں آ گیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مہاران اس میں ہمدردی کا انداز بھی تھا میں بیان کر چکا ہوں ایک استعداد کا پہلو بھی تھا شاعر ہے صاحر ہے کذاب ہے یہ بھی کہا گیا جھوٹے ہیں ایک عجبی غلام اپنے گھر کے اندر ایک کھوڑی کے اندر مند کیا ہوا ہے صبح شام اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ توراک اور انجیل کا پرانے کتابوں کا وہ عالم ہیں اور وہاں سے لے کر وہ قصے جو ہیں پرانے تمام اس سے سیکھ کر پھر آ کر ہمیں سناتے ہیں اور ہم پر دھونس کارتے ہیں یہ دھونس دماتے ہیں لیکن یہ سارا پرسیکیوشن اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہوتی ہو اس کے علاوہ حضور کے ساتھ جو اسے کسی پر کچھ نہیں وہ یہ نہیں سمجھ دیں گے کہ یہ کوئی ہمارے دیئے کوئی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں معمول اسی چیزیں ختم کر دیں گے اس کو تو آپ اپنے یوں سمجھیں حسنی مخور میں ختم کر دیں گے چھٹکیوں میں اڑا دیں گے ان کا معاملہ تو کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے چند لوگ ہیں وہ بالکل سرفرے سے چند لوگ ہیں کیا حیثیت ہے لہذا کسی کو فیسیکل پرسیکیوشن دینے کا محلہ شروع نہیں ہوا لیکن یہ پرسیکیوشن جو تھی حضور کے لئے ذاتی تھی اس پر آپ نے سورہ حجر کے اندر ہم نے آیت پڑھ یہ کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بچتا ہے آپ کو صدمہ ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے لیکن ابو جہاں فرمایا جارہا ہے وہ لیکن جو ہے فرمایا گیا اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر سمر کیجئے جمع رہیے ڈٹے رہیے لس ہارٹن نہ ہو آپ کی حمد بھی اپس نہ ہو جائے آپ کی قوت ارادی کمزور نہ ہو جائے اور یہاں فرمایا وَحْجُلْهُمْ حَجِرًا جَمِيلًا اور ان سے علید بھی اختیار کر لیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ یعنی علید بھی یہ نہیں کہ آپ نے لٹ مارا ہوں گئے یا یہ کہ آپ نے کہا بس بتا لو قل قدر میرا نہیں بھائی یہ بات باپ کو تو کرنا ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی جو دائی ہوتا ہے دائی بیگر ہوتا ہے وہ تو فقیر ہوتا ہے وہ مانگتا ہے میری بندھج کرو من انساری للہ بندھج مانگ رہا ہے جس تتبار سے اب دائی تو ایک شخص ہے مارے میں تم ملے ساتھ آ جاؤ میرے حدث تو باغی بنو اس ابحوالے سے اسے لوگوں سے کٹنا تو نہیں ہے اس کی جوڑے رہنا ہے لیکن یہ جوڑا رہنا جو ہے اس میں وہ یہ کہ جوڑے بھی ہیں اور کٹے ہوئے بھی ہیں ان کی ان باکچوں سے کوئی دنچسپی نہیں ہے ان کی زندگی کے معاملات سے کوئی دنچسپی نہیں ہے اگر وہ کروپتی ہے تو ہوا کرے کوئی پرواہ نہیں کوئی اس کا کوئی اثر دل پر لینا نہیں ہے اس حوالے سے ان سے علیدگی اختیار کرو لیکن خوبصورتی کے ساتھ یہی بات تو فرقان میں پہ گئی ہے جب جو ہے جاہل لوگ جو ہیں جذباتی لوگ جو ہیں اور لڑنے جھڑنے والے لوگ جو ہیں وہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان سے انہنا چاہتے ہیں مناظرے میں اور گفتگو میں تو کہتے ہیں کہ قالو سلام بھائی سلام آپ اس وقت جو ہے محسوس ہوتا ہے میرے اور آپ کے درمیان کوئی ڈیڈ لوگ ہے میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس وقت بات کا فائدہ نہیں ہے مزید گفتگو جاری رکھنے کا کچھ حاصل نہیں ہے پھر دیکھیں گے کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور موقع میں بات کریں گے شاید میرے اور آپ کے درمیان کوئی قدر مشترک نکل آئے اس لیے کہ گفتگو کے مؤثر ہونے کا نتیجہ خیز ہونے کا دارو مدار اس پر ہوتا ہے کہ قدر مشترک کف تو کہیں پہنچ جارے کوئی تن جگہ ہو جاں کھڑے ہوں ہم ایک وہاں سے پھر آگے جو ہے آپ اس کا استدلال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی قدر مشترک ہی نہیں ہے تو جھگڑ رہے ہیں جھڑے جا رہے ہیں بات میں بات نکل رہی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر انسان جو ہے وہ بحثا بحثا لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا وَاسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُنْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا وَزَرْنِي وَالْمُقَذِّبِينَ اُلِنَّعْمَةِ مَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور چھوڑیے مجھ کو اور ان کو جو دھڑت والے ہیں نیمتی والے ہیں اور جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک آیت میں اصل میں وہ بات آگے یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان صورتوں کے مشترک مضامین میں سے پہلے خطاب حضور سے خاص نمبر دو قیامت کا تذکرہ وہ اس بھی آگے چل کر آئے گا نمبر تین جو اُسْتَذْ مُخَالِفِينَ تھے ان مُخَالِفِينَ سے کسی کا یا یہاں اجتماعی طور پر بات کی جا رہی ہے یا اب علی بن مغیرہ ہو یا ابو جہل ہو یا ابو ابن معیت ہے ابو معیت ہے کوئی اور ہو ان سب کو جمع کر دیا گیا وَذَرْنِ ہم مجھے چھوڑیے میں نمت لوں گا ان سے ان کو جو بھی کچھ ہے ان کے عمال کا برپور صدا میں دوں گا ان کو لیکن آپ ابھی محلت دیجئے وَذَرْنِ وَالْمُقَزْبِينَ اَوْلِنْنَعْبَ یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو جھٹلانے والے ہیں نعمت والے جن کے پاس بہت سی دوڑت ہیں ہم نے انہیں بہت کچھ دیا ہے دنیا کا مال و مطا ہم نے انہیں بہت کچھ ساز و سامان دیا ہے اولاد بھی دی ہے یا اپنے کسرتِ مال و اولاد کی بنا پرابعی جو گھمن کے اندر مقترح ہو گئے ہیں تو چھوڑیے ان کو جو یہ کرنا ہے یہ کرنے دیجئے جو آپ کو کرنا ہے آپ کرتے رہیے وَذَرْنِ وَالْمُقَزْبِينَ اُلِنْعْبَ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا بُحْلَتْ دیجئے انہیں ابھی جلدی نہ کیجئے ظاہر بات ہے کہ مشریعت کا تقاضی یہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ میری جو محنت ہیں ان کے نتائج جلدی سامنے آئے اور میری جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی وَبَال آئے کوئی عذاب آئے کوئی پکڑ آئے اللہ کے طرح سے تو یہ مشریعت تقاضی تو نہیں گا اس لئے بار بار وَلَا تَعْدِلْ عَلَيْهُمْ آپ ان کے اوپر جلدی کا معاملہ نہ کیجئے اللہ کی اپنی حکمت ہے کسی کو کتنی محنت دینی ہے وہ جانتا اور کب اس کی رسی جو ہے کاٹ دینی ہے وہ بھی وہ جانتا کب جو ہے نیچے سے فانسی کے اوپر اس کو لٹکایا گیا یا نیچے سے سٹول نکال دینا وہ وہ جانتا تو یہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ محنت دینے ہوئے مَحِلْهُمْ فَمَحِلْهُمْ یہ تو قرآن مجید میں مار مار آتا ہے وَمَحِلْهُمْ قَلِيلَ اب قلیل کا مطلب کیا ہے ظاہر بات ہے اس دنیا میں چند سال کیا حصیت رہتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ تو جب گزر رہا ہوتا ہے وقت تو بھاری لگتا ہے گزرنے کے بعد کو معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں تھا کیا تھا یہ موت کے وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا شاید ایک دن رہے ہیں یہ دن کا کوئی حصہ قیامت میں یہ نقشہ ہر ایک کو محسوس ہوگا کم ربستم فِي الْأَرْضِ عَلَّا السِّلِيم پوچھا جائے گا کتنے سال رہتے ہیں زمین میں رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کوئی حصہ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے جو بھی اس کا حساب کتاب رکھنے والے ان سے پوچھ یہ ہوتا ہے احساس وقت پر حدر دیکھتے بات جیسے ہمیں کل کی بات ہے آپ کو اپنے بچ پر کی کوئی بات یاد آئے گی جیسے کل کی بات ہے کوئی وقت گزرا ہی نہیں تو یہ قلیل ہے اپنی جگہ پر اگر تے جمع وقت گزر رہا ہوتا ہے آپ پر بھاری گزر رہا ہے تو آپ پر تو ایک ایک لمحہ جو ہے بھادی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی حصہ نہیں ہے وقت کا وَذَمْنِي وَلْمُقَزِّمِينَ اُلِ النَّامَةِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّا لَدَيْنَا اب یہاں دن جوئی کے لئے ان لوگوں کے لئے ہمارے پاس ہے اَنْكَالَمْ وَجَحِيمَا بڑی بھاری بیڑیاں ہیں جو ان کے پاؤں میں ٹانگوں میں پڑی ہیں ڈال دی جائیں گی اور جہیم اور جہنم ہے اس کی دیکھتی ہوئی آگ ہے وَتَعَامَذْا عُسَّةَ بِن اور کھانے کے وہ دی جائے گی شئے جو ان کے حلق میں اٹک جائے گی قرآنِ مجید میں زقون کے نام سے کہا گیا ہے کہ ایک جو جہنم کے نمیان میں سے جو ایک درخت ہوگا اور اس کا مہت کڑوہ کسیلہ اس کا جو ہے زائطہ ہوگا اس میں سکھائیں گے مجبورا بھوک کی انتہا آپ کو معلوم ہے بھوک کی انتہا میں آج بھی حرام کام چیز پر ہی کھاتا ہے مردار بھی کھاتا ہے سب کچھ کرتا ہے ابھی میں نے دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن پر ایک تو وہ ایک ساوہ عجیب نقشہ میں نے دیکھا اس کا یہ جیسے کمانڈو ہوتے ہیں ہمارے وہ پہ یہ ترینک دی جاتی ہے یہ کمانڈو جو ہے اگر فرض کیے کہ جنگل گھرے جنگل میں جا رہے ہیں اور کچھ کھانے کو نہیں ہے بچھو کھاتے ہیں چھپلیاں کھاتے ہیں گوھ کھاتے ہیں ساپ کھاتے ہیں کسی کھاتے ہیں اور کڑ 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 کے ہوئے جب میں نے دیکھا جس دیکھ سے وہ کھا رہا تھا تو حیرت ہوئی کہ انسان یہ بھی کھا سکتا کھانا پڑتا ہے وہ تو پیٹ مانگ رہا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو کیلوریس چاہیے تو اس حوالے سے یہ خاص پیلی ہوتی نہیں اس کیلئے اسی کا میں نے مجھے دیکھا میں نے ٹیلی ویژن میں ایک بندہ تو بہت حیرام رہی ہے یہ بھی ہوتا ہے اور سمجھ آیا کہ ہو سکتا ہے جب بھوک اتنی شدید ہو تو کیا کرے گا انسان تو زا غصہ دن وہ زقون کے درست کا وہ جنبی پھل ہے وہ کھائیں گے لیکن وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا وہ عذاباً علیمہ اور دردناک عذاب ہوگا جس دن کے زمین کانپے گی اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ارسل ہو جائیں گے جیسے کہ بھر بھری ریت کا ٹیلا یہ چٹان یہ پتھر نہیں یہ مارے لوگ تو بھر بھری ریت تھے یہ اور قرآن مجید نسل جیگہ کہا گیا ہے یہ پہاڑ اسٹا چل رہے ہوگے تم دیکھ رہے ہو وہ تو بڑے جمع ہوئے ہیں وہی ہے تمرو مرہ صحاب وہ تو ایسے چلے گے اس روز جیسے کہ بادل چلتے ہیں اب بادلوں کا نظر اب تو ہمیں ہوگی ہے پہلے تو نہیں ہوگا اب ہوائی جاز ہمارا بادلوں میں سے مترتا بھی ہے بادلوں میں چڑتا بھی ہے بادل کی ازر سے گزر رہے ہوتے ہیں بادل کیا ہے جیسے دن کی ہوئی روئی ہو یا دن کی ہوئی جو ہے وہ اون ہو وہی ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں سے ہوائی جاز مترتا چرا جا رہا ہے اس میں سے مترتا ہوا ریتے آ رہا ہے وہ بلے کہ وہ چل رہے ہیں بادل چل رہے ہیں اور یہ زمین کا جو لرزنا ہے اس کو قرآن مجید میں بار بار واضح کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے نا جب زلدنے کا ایک دم آدمی کے جو ہے نا خوش ٹکانے آجاتے ہیں معلوم ہوتا زمین میں قدموں ترے ہے ہی نہیں کیا ہوگا اب جو مسلسل جو ہے زمین کام رہی ہو لرز نہیں ہو اس کا نتیجہ کیا رکھ لے گا یا ایوہنات تقول ربکون انہ زلزلت ساعت شیع عظیم یہ سورہ حج کے شروع میں نقشہ کی جائے گیا ہے اے لوگوں ڈھرو اپنے پروردگار سے تقویٰ اختیار کرو جان لو قیامت کا زلزلہ جو آئے گا بہت سخت ہوگا جس دن دیکھوگے ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی یہ ایک انتہا ہے انسان کے اس سے زیادہ شریع محبت کا کوئی تصور ہم کر نہیں سکتے دودھ پلانے والی ماں دودھ پینے والا بچہ جس قدر ان کے درمیان ہے لیکن بھول جائے گی اس کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی اس بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا یہ سارے حالات جو ہے تو جس فرمایا گیا یوم تلیف الاؤن والجبال وقانت الجبال وقسیم محیلا ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ گرب اللیت ہو اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں پہلی مرتبہ رسالت کا تذکرہ آ رہا ہے ابھی تک ہم نے پڑھے یہ سورہ علق پڑھ لی سورہ نون پڑھ لی جہاں پر کہیں ابھی رسالت کا تذکرہ نہیں آیا تھا یہ آئیتیں اہم تلیل سے انہا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الہ فرعون رسولا دیکھو اے قریش اے بنیسوائی اے اولاد ابراہیل علیہ السلام بھیج دیا ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا ایک رسول فرعون کی طرح فرعون نے رسول کی نا فرمانی کی فاخذنا و افضا و بیلا تو ہم نے اسے بہت ومال والا پکڑا ایسی پکڑ بڑی ومال والی پکڑ پکڑا اب یہ ہے اصل میں لفظ جہاں پر جو آ رہا ہے ایک تو یہ رسول کا رضو نے بتایا پہلی دفعہ رہا ہے اور رسول کا فنکشن کیا ہے شاہدن علیکم یہاں جو ہے اس لفظ کے سمجھنے میں بہت لوگوں کو ٹھوکنے لگی ہے اصل میں یہ ابھی چونکہ محرم بھی ابھی تو غالب پورا گیا دی ہے چلی رہا ہے تو شہید 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 کے معنی شہید کے معنی وہ جو اللہ کی راہ میں قدم ہو جائے پورے قرآن میں یہ لذیس معنی میں نہیں آیا صرف ایک امکان ہے سورہ علی امران کی ایک آیت کا باقی اور کہیں وہاں پر بھی دوسرا امکان بھی موجود ہے شہید کے اصل معنی کیا ہے ایک مرتبہ ایک تیوی مذاکرے میں اور ایک بہت بڑے عالم ازیر انڈیا سے آیا کرتے ہیں شیعہ عالم ہیں مرانا قلبِ صادق وہ آتے ہیں لکھنہ اسے ہر سال کراچی میں جو ہوتی ہیں دس روزہ محفلے عشرہ محفرم کی ان کا خطاب کرتے ہیں جو مرکسی جگہ ہوتی ہیں وہ بھی تھے ایک خاص ادام اور عالم جو ہے کراچی کی وہ بھی تھے فلسل اشادل پر گفتگو ہو رہی تھی میں نے کہا شہید کے معنی میں تو قرآن میں آئے نہیں ان دونوں کو حیران ہو گئے اور بھائی حیران ہوا اتنے مڑے عالم ان کی توجہ نہیں ہوئی تھی آج تک یہ بات تو ہے دونوں نے مانا کہیں نہیں شہید کے معنی مختور فی سبی اللہ نہیں ہے قرآن مجید میں یہ رفت کیا آتا وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِ اللَّهِ مُوَاتَا یہ شہدو تو نہیں کہا گیا ہے اور مت کہوں ان کو جو قتل ہو جائے اللہ کی راب ہے کہ موت موت وَلَا تَحَسَبَنَّا النَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِ اللَّهِ مُوَاتَا اور ہم جنہ سمجھنا کبھی ان کو جو اللہ کی رابے قتل ہو جائیں کے وہ مردہ ہیں یا ہمارے یہ بندے جو نے صاحبِ ایمان و اللہ کی راب میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی یہ قتل ہوتے بھی ہیں خود حضور سے جو حدیث وارث ہے لَبَدِتُ عَلُقْتَلَا فِي سَبِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا کوئی لفظ قتل ہے میرے تو بڑی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی راب میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لفظ قتل ہے قرآن میں یہ لذب اس معنی میں حدیث میں آیا ہے لیکن استشاد کے معنی میں استشدہ اس کے معنی کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اصل میں اس لفظ کے معنی کیا ہے شہدہ موجود ہونا شاہد غائب شاہد وہ ہے جو موجود ہے غائب وہ ہے جو یہاں موجود نہیں اب تیس لفظ کے جو استعمالات ہوتے ہیں ایک تو یہ کوئی وقوع کہی ہوا ہے کوئی قتل کہی ہوا تھا اس کی گواہی سب سے مرکر کس کی محتمل ہونی جو وہاں شاہد تھا لہذا شاہد سے نظم مل گیا گواہ شاہد گواہ شاہد گواہ اور ایک نور معنی ہے آپ کا کتنا ہی گہرہ دوست ہے مدد تو تم ہی کر سکتا تھا اگر وہاں موجود ہوتا موجود ہوتا تو مدد کرتا تو شاہد کے معنی مددگار کے بھی ہے کفا باللہ شہیدہ اللہ کافی ہے اپنے رسول کے لئے گواہ اپنے مددگار کے طور پر چونکہ موجودگی کے ساتھ ان دو چیزوں میں تعلق ہے گواہی اور مدد اب گواہی میں لیجئے بڑی امباری کسی تین چار مسائد سمجھ لیجئے گواہی جو ہے وہ کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف ہوتی کوئی بھی معاملہ ہے آپ گواہ آئے آپ یا بدہی کے حق میں گواہ دے رہے تو بدہ علیہ کے خلاف ہے بدہ علیہ کے حق میں گواہی دے رہے تو بدہی کے خلاف ہے کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہوگی لہٰذا اس کے لئے عربی زبان میں جبکہ کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا کونو قوامین شہدہ للہ ملکست قوامین للہ ہے شہدہ ملکست اور کونو قوامین ملکست شہدہ للہ اللہ کے حق میں گواہی دے رہے اور ایک جس پر گواہی پڑ رہی ہو جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہو تو یہاں علا کا نظر آیا ہے رسول ہمیشہ جس غلمت کی طرف بھیجے گئے ان کے خلاف گواہی دیں گے اے اللہ تیرے پیغام جو مشتق آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا now they are responsible they are accountable اب ان سے حساب کتاب دینا تیرا کام ہے اسی لئے حضور نے آخری خدمے کے اندر کس کیفیت کے اندر جو ہے آپ سوچئے تئیس برس کی ملت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا تھا کہ سوال لاکھ کا مجموع صاحب نے تھا آپ نے خدمہ دی حجت و ودا میں اور اس میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دھورایا 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 اور اس کے بعد ایک سوال کیا لگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور پورے مجموع نے کہا اِنَّا نَشْهَدُوا أَنَّكَ غَدْ مَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَحَكَ الْأُمَّتَ وَقَشَبْتَ الْأُمَّتَ ہا حضور ہم کہا ہے آپ نے رسالت کا قضاء کر دیا امانت کا قضاء کر دیا یہ قرآن امانت تھا آپ کے پاس ہمارے لئے اللہ نے بھیجا تھا یہ آپ کے لئے تو نہیں تھا صرف امانت تھا اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے گمراہی کے پردے چاک کرنے کا حق ادا کر دیا تین دفعہ سوائی کیا اَلَا عَلْمَلَّقْتُوا اور جواب تینوں مرتبہ اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ غَدْ مَلَّقْتَ فِسَالَتَ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَحَكَ الْأُمَّتَ اب آپ نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسوان کی طرح پھر لوگوں کی طرح اللہم مشہد اللہم مشہد تین دفعہ اے اللہ تو بھی گوا رہے وہ قول سقیل جو آیا تھا میرے کاندھے پر وہ آج تب یہاں پہلے ذمہ تاری ادا کر دی مان رہے ہیں وہ یہ ہوگا معاملہ پھر قیامت کے دن سورہ رسا کے در آیت نمبر اکتالیس ہے اس دن کیا ہوگا فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِ بِشَهِدِنْ وَجَيْنَا بِكَعْ لَهَا اُلَاشَيْنَ ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے وہ گواہ ہی دکھا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہی بل تیسٹیفائی اس کے بعد شروع ہوگا اس امت کا معاملہ محاسبہ جو امت کا محسد مجموعی ہوگا پھر ایڈیوڑ ہوگا تو یہ سارا لیکن پہلے کون ہے پروزیکیوشن ویٹنس کی حصیت سے جو رسول میں لے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر وہ تیسٹیفائی کریں گے اے اللہ تیرا پیغام ہم نے انہیں پہنچا دیا اب یہ کہ اس کے بعد جواب دے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دواروں نہیں تھا اور نہ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی رسول نہ بیجتے تو وہ کہہ سکتے ہیں لوگا اللہ ہمیں تو پتہ رہی تھا تو کیا چاہتا ہے ہمارے پاس نہ کوئی تیرا پیغام آیا نہ کوئی ایلچی آیا نہ کوئی ہمیں کتاب تُو نے دی نہ ہمیں کوئی شریعت دی تو اب معاصمہ کس بات ہے اسی لئے آپ دیکھئے سورہ بریسائل بھی کہا گیا ہے وَمَا كُنَّا مُوَزِّمِينَ حَتَّى نَبْحَسَى رَسُولَ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو نہ بھیجنے کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب استیصال جو ہے جڑ کاٹ دینے والا جڑ سے اکھیر دینا اس قوم کو نصیہ منصیہ کر دینا یہ اس کے بغیر نہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں وہ جگانے کے لئے بھی ہوتے ہیں تاکہ ہوش میں آ جائیں اگر یہ مدھوش ہیں تو ہوش میں آ جائیں نید کے باتیں ہیں درہ جاگ جائیں تو جڑھوڑنے کے لئے بھی اس کو کہتے ہیں عذاب ادنا یہ سورہ سجدہ کے اندر جو حضور یومے کے روز فجر میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے بلعبوب سورہ سجدہ اس میں کیا ہے ہم انہیں چھوٹے عذاب جو ہیں وہ ان کا مزہ چکھاتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ اگر کوئی جاگ سکتے ہو تو جاگ جائیں ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائیں اگر رجوع کر سکتے ہو تو کر لیں توبہ کرنا چاہے تو کر لیں تو یہ اس پورے فلسفے کو سمجھ میں رکھیے یہ شہید کے معنی چاہے اور یہ لفظ قرآن مجید میں اصلا رسالت کے لیے آیا ہے تمام رسول شہید ہیں حالانکہ کوئی رسول قتل ہو سکتا ہی نہیں تمام فَكَيْفَ اِذَا جَنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِیدٍ شہید ہیں وہ تمام رسول شہید گواہی دیں گے اس معنی میں شہید ہیں کہ اللہ ہم نے بات پہنچا دی تھی واقعی یہ کہ رسول تو جو ہے وہ تو اللہ نے چاہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا اللہ نے نے تیہ کر دیا ہے میں اور میرے رسول تو غالب آت کر رہے گی رسول مقتول کیسے ہوگا وہ مغموم ہی نہیں ہو سکتا مقتول کیسے ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر سورہ قبر میں غالبا حضرت نور نے فریادی ہی تو کی تھی اِنی مغموم فَانْتَصِر اے اللہ میں تو مغموم ہوا چاہ رہا ہوں تو میں بند کروں تیرا قائدہ تیرا قانون یہی ہے کہ رسول اگر مغموم ہونے لکھ ان کی قریب ہو جائیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ان کو غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ کی طرف سے خصوصی جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حضور اتنی تمنا رکھتے ہو اللہ نے نہیں بات مانی مانا حضور کی دعا حضور کی خواہش اور اللہ رد کر دے وہ رد کیوں کی اس لیے تو اللہ کے مستقل ذات کے خلاف ہیں رسول نہیں قتل ہو سکتا قتب اللہ اللہ اغلباننا انا و رسولی یہاں تھا اس معاقل اتبار سے جب بھی یہ وقت آتا تھا کہ کوئی رسول کو اب جان لینے پر تل جائے پھر رسول وہاں سے حجرت کرنے کے اوپر اس کی اجانت دے دی جاتی تھی اور قوم پر عذاب آجاتی تھی تو فرمایا یہ گویا کہ پورا فلسفہ رسالت اس آیت کے اندر آگیا ہے جس لی فرسٹ آیا اس ترتیب رسولی کے اعتبار سے جس میں رسالت کا ذکر آیا ہے سورہ علق میں نہیں آیا سورہ نون میں نہیں آیا اگر سے ذکر آیا ہے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ان کی طرح کوئی جلد بازی سے کام نہ لیجئے اور لہرہ تکم کے صاحب الحوت اس نادہ وہاں مگرون لیکن یہاں پر آگیا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَایدًا عَلَيْكُمْ جو تمہارے خلاف سے آئی لے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرح رسول کو فَأَصَا فِرْحَوْنِ رَسُولًا فَأَخَدْنَاهُ أَخْزَلُ وَبِيلًا تو فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی علیہ السلام تو ہم نے پھر ان کو پکرا وَبَار والا پکڑنا اَخْزَل وَبِيلًا بڑا سخت پکڑنا فرعون رسول اللہ علشق جو ہے ذکر کیے گئے فَأَخَدْنَاهُنُ رَبِيلًا اب بڑا پیانا فَكَيْفَةَ تَتَّقُونَ اِنْ کَفَرْتُمَ تو سوچو تم کیسے مچو گئے عذابِ الٰہی سے اگر تم کفر کرو گئے جو کس کیا تھا آرے فرعون نے وہی کرو گئے تو وہی سوزا تمہیں ملے گی جو انہیں ملے تھے اللہ کے ہاں کوئی نائنصافی نہیں ہے اللہ کے ہاں کوئی جانب داری نہیں ہے اس کا قانون جو ہے وہ بے لاغ ہے اس کی سنت جو ہے وہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَتِ لِلَاِ تَمْلِیلًا اللہ کے قانون ہے فَكَيْفَةَ تَتَّقُونَ کیسے مچو گئے تو اگر فرعون نہیں مچا اگر فرعون کا لاولشکر نہیں مچا تو تمہاری حیثیت تو وہ نہیں ہے فرعون کا لاولشکر فرعون کا دمدبہ فرعون کی حکم تو تمہاری کیا حیثیت ہے ایک چھوٹی سی بستی ہے مکہ کے اندر آرک کے اندر چند ہزار نفوس ہوں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کیا حیثیت ہے وہ تو یہ کہ قابے کی مدولت کہ وہاں پر تمام قوموں کے تمام جو قبیلے ہیں ان کے مترکھے ہوئے تھے اس لیے ان کے جو کاروان ہوتے تھے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے ان پر کوئی حملہ نکلتا تھا اس لیے ساری تجارت جو ایسٹ ویسٹ کی وہ ان کے پاس آبیئی تھی یہ ذرا دین میں تعدہ کرنی جائے کہ جب تک سویس کے انہال نہیں تھی تو یورپ کا مشروع کے ساتھ تجارتی راستہ کون سا تھا اور ابھی وہ راستہ بھی وہ تو چودہ سو اٹھانگوے میں تلاشت کی آواز کوڑی کا بنے تجارت ہوتی تھی چین سے اور یہ جزائر شرق الہند جو ہیں جو آج انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ کہلاتے ہیں انڈیا یہاں سے سامانی تجارت آیا اور یمن کی مندرگاہ پر آدن پر اٹھن لیا وہاں سے یہ قریش کا کافلہ اس سامان کو لے کر اٹھنا اور یہ جدیر نمائے عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ 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 تائیف اور وکیے سے گزرتا ہوا اور پھر بدر سے گزرتا ہوا یہ شام کے وہ جو میڈیٹریئر کی مندرگاہ وہاں اٹھا دیا یہ عرب ہمار رہایا وہ یہاں اترا ہوا تو یہاں سے اس کو اٹھایا اور اس کو لے کر چلے اور اس کو یمن پہنچا دیا تو سردیوں میں یہ جاتے تھے جنوب کی طرف گرمیوں میں شمال کی طرف وہ در اٹھن لی جگہ ہے شام بھائی لگا لے الاف قریش الاف ایمریل دشترائے وہ صحیح تو اس کی وجہ سے انہیں خوشحالی محصر آگئی تھی کہ انہیں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریٹ کے اندر ایک جو نیسیسری لنک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جیزا یہ خوشحال تھے اور وہ صرف وہ تو کھا کہہ دیا گیا کہ اس گھر کی مدولت بہاد البیت اس گھر کی مدولت تمہیں یہ خوشحالی حاصل ہوئی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا قانون ہے اس دن کا جو ایک بچے کو برا کر دے گا اب یہ ہے قیامت کے دن کا قیامت کے دن لمبا بھی بہت ہوگا بعض دگوں پر آتا ہے پچاس ہزار سال جو ہمارے حساب سے اتنا دن ہوگا اور یہ بھی ہے کہ ایک شنائل اس کے ایسے ہوں گے کہ مچہ بڑا ہو جائے گا یہ دوسری بات ہے وہ شندت کی وجہ سے صدمہ اور غم کی وجہ سے جیسے حضور پر جب انتہائی غم کی کیفیت تاریخ ہو گئی تھی جب یہ کہ سورہ حود اور سورہ یونس نادل ہوئی ہے تو آپ کے بالوں میں صفیل ہی آگئی ہے حضرت عبو بکر نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے آپ پر بڑھا پا آگیا ہے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے موڑا کر دیا اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ محلت ختم ہو رہی ہے وہ محل قلیلہ جو کہا گیا تھا اب وہ محلت اختتام کو پہنچ لئی ہے اور شاید کہ اب یہ اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے اور یہ دن وہ ہے کہ جس کے موچ تلے آسمان پھڑ پڑ لیکھو ہے یہ سنگلک سے سماوات و نب یہ قیامت جو ہے آسمان و زمین کے اندر موجود ہے اندر اس کے اندر انبیلٹ ہے وہ تو ایک وقت میں آئے گا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹائم دو مہیں ٹک 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 کر رہا ہے ایک وقت میں آگے پھٹے گا اس سے پہلے نہیں پھٹے گا وہ وقت جب وہ پھٹے گا وہ اللہ کے علمے ہے لیکن وہ قیامت جو ہے وہ کہیں خارج سے نہیں ہے وہ تو اس کے اندر اس تقریب کے اندر موجود ہے تو فرمایا گیا یومی جعلن ویدان شیب از سماو منفطرب کان وعدہ مفعولا اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا حکم رہے گا انہا ذہی تذکرہ یقینا یہ یاد دہانی ہے یہ بات پھر بہت مرتبہ آئی ہے کہ جن حقائد کی طرف ہمارا نمی ہمارا رسول ہماری کتاب ہماری قرآن تمہیں بنا رہے ہیں وہ تمہاری فتنت کے ذریعے موجود ہیں یہ تو صرف یہ ہے کہ تمہاری توجہ ادھر نہیں ہے تم خارج میں گم ہو گئے ہو خارج میں کھوئے گئے ہو لہٰذا یہ یاد دہانی کے لیے کبھی آپ کے دوست کی کوئی شیعہ آپ کو لکھائی جائے کوئی یاد آئے آپ کو اور آپ کو یاد آ جائے گا دوست یہ بات پھو میرا دوست اس لیے اب سالہ سال سے بات نہیں ہوئی تو یہ اس معنی میں تذکرہ ہے یاد دہانی ہے یہ کوئی نئی بات تم سے نہیں بنوارا یہ تمہاری اپنی فتنت کے اندر مضمن حقائق ہیں جنہیں اجاہل کر کے تمہارے صاحب نے لائے جا رہا ہے اور جو چاہے اب اپنے رب کی طرف راشتہ اختیار کر لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیر دے کہ ہم قرآن مجید پر پوری طرح ایمان رکھیں یقین کے ساتھ اور یہ کہ ہم قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت ہی کو اپنا مقصود قرار دیں دنیا کے طالب نہ بنے بلکہ طالب اقوا بنے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر حکیم